ویلکم بیک فرنز دے لیکچر نمبر فائف آف جے کے پولیس کونسٹیبل سائنس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میٹل اور نان میٹل موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ جو بھی میٹل اور نان میٹل سے رلیٹیڈ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر فور اپلوڈ کیے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں پلی لیسٹ میں ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پریپیرشن کرنا چاہ رہے تو یہ ورسل نمبر دیا اس پر آپ ورسل میسج کر رہے گا تو آپ کو گروپ میں جائن کروایا جائے گا جس میں آپ کو نوڈس ایم سی کیو ویڈیو لیکچرز پراپر سٹیٹریجی ٹائم ٹیم ٹیمپل اور کس طرح سے پڑھنا ہے کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا ساری چیزیں آپ کو پراپر میں بتائی جائیں گے ہر ایک سبجیکٹ کو اچھے انداز میں پریپیر کروایا جائیں گے یہ نہیں ہے لنسی لنسی چیز یا پوری بکس نہیں بولیں گے پڑھنے کے لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے اتنی چیزیں پڑھے بھی نہیں جاتی ہے وہی چیزیں ہم بتائیں گے جو سیدھا اگزام میں پوچھی جاتی ہیں تو ابھی ایک گروپ جائن کر سکتے ہو کی ورسل نمبر کا سکرین شاہ لے لو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر فائیو جے کے پولیس کونسٹیبل ایسپینٹ کے علاوہ جے کے پی ایس آئی نیب سلدار فرسٹر اور جے ادر اگزامز ہیں ان میں بھی آپ کو جنرل سائ جس دیکھ سکتے ہو پہلے لیکچر میں ہم نے ویٹامینز ڈیسکرس کیا اس کے بعد دوسرے میں ہم نے ایسا ہی یونٹس فیزیک کا ٹاپک دیکھا اس کے ساتھ سا انسٹرومنٹ دوسری یونٹ میں کور کیا اور انوینٹر اور انوینشنز بھی دیکھا اور چوتھے لیکچر میں ہم نے ایلیمنٹس ویڈ سیمبل سیمبلز جو دیکھیں کچھ ایلیمنٹس کے اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل فارمول نام جو ہے آپ نے دیکھا اور ہیومن بارڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس ایم ساتھ میں ہم نے دیکھا اور پھر نیوٹریشن پر ڈسکرس کیا تو آج ہم آج ہم کمیسٹی کا ٹاپک میٹل اور نان میٹل ڈسکرس کرنے والے ہیں کیونکہ ٹینت بیس سائنس میں آپ کا میٹل نان میٹل یونٹ ہے تو سائنس ہم ٹینت بیس ہی پڑھیں گے لیکن کوشن ہم اس طرح کے ڈسکرس کریں گے جو جی کے ایسز بی لیول کے ہیں کمپیٹیٹی لیول کے ہوں گے پوری سائنس جو سجیکٹیو جیسے کہ ٹینت کلاس کا پیپر نہیں دینا ہم نے ہم نے دینا پیپر آپ نے دینا کس کا پیپر جی کے پولیس کونسٹیبل کا اور اگر جی کے ایسے بھی اگزام اس کا اسی طرح سے ہم آپ کو چیزیں پڑھائیں گے ٹھیک ہے آپ کو کوشنز نہیں رٹانے والے ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی ہے تو ایک ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت شارٹ شارٹ ویڈیو آپ نے رکھی ہیں اگر یہ بھی آپ یاد کر سکو تو پھر میرے خیال سے مشکل ہو جائے گی سیلیکشن موسٹ ایبنڈنٹ موسٹ ایبنڈنٹ متل ان دہ آرٹ کرسٹ آرٹ کی جو اپر لیئر یہ آرٹ ہوتی اس کی جو اپر لیئر ہے اس میں جو سب سے زیادہ متل کون سا پایا جاتا ہے آرٹ کی اپر لیئر میں جس کو کرسٹ کہتے ہیں آرٹ کی اپر لیئر میں Salz کے زیادہ موسٹ ایبنڈنٹ میٹل ایبنڈنٹ ہیومن بارڈی انسان کی بارڈی میں سب سے زیادہ کون سا متل پایا جاتا ہے کیلشم اور یہ دو پوائنٹ بہت ہی ہیں پارنے یہ تین پوائنٹ یہ اگزام میں بہت بار ایون دو کہ آرموست ہر ایک اگزام میں کوشن دیکھنے کا ملتا ہے میٹل سارے کے سائرہ سولیڈ ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا میٹل ہے جو روم ٹپریچر پر لوکورڈ ہوتا ہے اور وہ میٹل ہے مرکری اور اس کے ساتھ گیلیم بھی گیلیم بھی یاد اکنا ہے گیلیم اور مرکری اور موسیلی مرکری یاد اکنا ہے مرکری ایک ایسا میٹل ہے جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اٹ روم ٹپریچر اور نان میٹل ایسا ایک نان میٹل جو لیکوڈ ہوتا ہے برومین تو آپ نے ایک میٹل کا نام یاد رکھنا ہے مرکری جو لیکوڈ ہوتا ہے اور ایک نان میٹل جس کا نام ہے برومین جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اٹ روم ٹپریچر ٹھیک ہے یہ دو یاد رہیں گے اب آپ کو بتایا پوچھا جائے کہ جو ہیٹرز ہوتے ہیں آپ کے گھر میں جو ہیٹرز یوز ہوتے ہیں ہیٹرز میں جو کوائلز یوز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو پریس میں کوائلز یوز ہوتی ہے آئرن میں اس میں کون سا الائے ہوتا ہے کون سا الیمنٹ پائے جاتا ہے اس میں پائے جاتا ہے نیکروم جو ہیٹرز ہوتے ہیں ہیٹرز کی کوائلز ہوتی یہ کس سے بناتا ہے کون سے میٹل سے نیکروم سے بناتا ہے نیکروم سے نیکروم سے بناتا ہے یاد رکھنا ہے تین پوائنٹس موسٹ امپارٹن ہیں مرکری برومین اور نیکروم کے بارے میں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا میٹل انسانوں کے دوارہ یوز کیا گیا سب سے پہلے آئرن نہیں آیا سب سے پہلے کون سے میٹل یوز ہوا ہے کارپر اور بلڈ میں انسان کے جو بلڈ ہوتا ہے اس میں کون سے میٹل ہوتا ہے آئرن الیکٹرسٹی سب سے زیادہ کون سا میٹل کنٹیک کرتا ہے بیسٹ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی سلور سلور جو ہے وہ بیسٹ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہے موسٹ میلیبل میٹل جو پتلی پتلی شیٹس میں بھی کروڈ کر سکتے ہیں موسٹ میلیبل میٹل جو ہے وہ ہے گولڈ جتنا ہمیں اس کو پتلہ کروا کر سکتے ہو تو یہ موسٹ میلیبل کہلاتا ہے گولڈ میٹل یوز نے فیلمنٹ آف بلب جو بلب آپ جلتے ہوئے دیکھتے ہو آپ الیڈی یوز ہو رہی ہیں پہلے بلب تھے جو بلب کی بات کرو بلب میں جو آپ کوئیز دیکھتے ہو جلتے ہوئے وہ کون سے میٹل سے بنی ہوتی ہے ٹنگسٹن کیوں یہ میٹل کا استعمال کرتے ہیں ٹنگسٹن کا بلب کی فیلمنٹ بنانے میں کیونکہ اس کا جو میلٹنگ پوئنٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے لگ بگ تین ہزار نیوز سینٹی گیرٹ سے زیادہ میلٹنگ پوئنٹ ہوتا ہے اگر کون میٹل ہوتا تو پگل جاتا ہو اتنی جو ہیٹ ہوتی ہے اس میں یہ میلٹنگ پوئنٹ اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے ہائیسٹ میلٹنگ پوئنٹ ٹنگسٹن کا ہوتا ہے اس لیے فیلمنٹ اور بلب میں یوز کیا جاتا ہے اس کو اچھے یہ میں شاید بتا چکا ہوں میٹل فون ہے ہیموگلوبین آ بلڈ تو دیٹ اس آئیرن میٹل فون ہے کلورو فیل کلورو فیل کیا ہوتا ہے پلانٹس کے اندر ایک گرین کلر کا پگمنٹ ہوتا ہے جو سن لائٹ روشنی کو سورج کی گرمی کو ٹریک کرتا ہے کھانا ملانے کے لئے پلانٹ میں تو اس کلورو فیل کے اندر بھی ایک میٹل ہوتا ہے سب سے ریاکٹیو میٹل سب سے ریاکٹیو میٹل سب سے ریاکٹیو ہوتا ہے سوڈیم پوٹاشیوم اس کے بعد آتا ہے سوڈیم تو یہ ایک سیکوینس ہوتی ہے سوڈیم میں آپ کو پوچھا جائے پوٹاشیوم اپسن میں نہ ہو تو سوڈیم رہے گا سیکنڈ موسٹ ریاکٹیو اور سب سے نمبر ون موسٹ ریاکٹیو میٹل دیٹیو پوٹاشیوم میٹل کیپٹین کیروسین آئل کیروسین آئل دیکھو پوٹاشیوم اور سوڈیم سب سے ریاکٹیو پوٹاشیوم ہے اس کے دوسرے نمبر پر سوڈیم یہ دو اتنے ریاکٹیو ہیں کہ ان کو کیروسین آئل میں رکھا جاتا ہے کھلے میں رکھیں گے تو یہ ریاکٹ کر لے گا کمپورنڈ is known as فولز گولڈ فولز گولڈ کس کمپورنڈ کو کہا جاتا ہے فولز گولڈ کا آجاتا ہے یہ کوشن آرموسٹ ہر اقزام پوچھا گیا ہے سٹرانگسٹ یا ہارڈسٹ سب سے ہارڈسٹ سمسٹانس ارت میں دنیا میں کونسا ہے ڈائمنڈ اگر انسان کی باڈی میں پوچھا جائے ہیں تو انیمل آف ٹی تھے جو ہم نے پچھلی یونٹ میں پڑھا تھا ہیومن فیکٹس کے یونٹ میں پوریسٹ کنڈیکٹر آف ہیٹ امانگ دی میٹل میٹل میں سب سے کم جو ہیٹ کنڈیکٹ کرتا ہے پوریسٹ کنڈیکٹر ہیٹ ہے وہ ہے آپ کا لڈ پوریسٹ فارم آف کمرشل آئیرن آئیرن کی سب سے پیوریسٹ فارم کونسی ہوتی ہے راٹ آئیرن سب سے پیوریسٹ فارم ہوتی آئیرن کی یہ ہم نے ڈسکس کر لیا لیکن ایک منہ جلدی سے اس کو نزل لگاتے ہیں جو موسٹ امپارٹن ہے اس کو آپ ایک برد دیکھ لیتے ہیں سب سے زیادہ جو ایلی میں میٹل پا جاتا ہے آرد کرسٹ میں وہ ہے ارمونیم باڈی کے اندر سب سے زیادہ کیلشیم میٹل ہوتا ہے روم ٹیمپریچر پر لیکوڈ کونسی میٹل لیکوڈ ہوتا ہے مرکنی کونسی نان میٹل لیکوڈ ہوتا ہے برومین ہیٹنگ وائل میں کونسی میٹل ہوتا ہے ہیٹر وغیرہ میں نیکروم سب سے پہلا میٹل کونسی استعمال کیا گیا ہے ہیومن کے دوارہ کاپر بلڈ میں کونسا ہوتا ہے میٹل آئیرن بیسٹ الیکٹرسٹی کنڈکٹر کونسا میٹل ہوتا ہے سیلور موسٹ میلیبل میٹل جو گولڈ میٹل جو فیلمنٹ آ بلب میں ہوتا ہے تنگسٹن اس کا ہائیسٹ میلٹنگ پوئنٹ ہے میٹل جو ہیومن بلڈ میں آئیرن کلورفیل میں میٹل میکشین میکشیم ہوتا ہے سب سے ریاکٹیو میٹل کونسا ہے پوٹاشیم کیروسین میں کون کونسے میٹل کو رکھتے ہیں سوڈیم اور پوٹاشیم کیونکہ یہ موسٹ ریاکٹیو ہیں کمپونڈ فولز گولڈ کس کو کہا جاتا ہے آئیرن پائرائٹس کو ہارڈر سبسٹانس ڈائیمڈ ہے دنیا میں پوریسٹ کنڈکٹر ہیٹ لیڈ پوریسٹ فارم آف آئیرن راٹ آئیرن کو کہتے ہیں تو یہ بڑے ہی امپارٹن پوئنٹس تھے میٹل نار میٹل کے لیٹے آئی ہوپ آپ کو یہ یاد رکھنے چاہیے اور ساتھ میں ہی آپ کو بتا دے کچھ امپارٹن الائز الائز ہوتا ہے جیفرنٹ میٹل سے مل کر بننا بنتے ہیں جو دہات میٹلز جس میں جیفرنٹ ایلیمنٹ سے مل کے بنتے ہیں جیسے کہ براؤنز جو ہے یہ کپر اور سنک کپر اور تین سے مل کے بنتے ہیں احسان تین کی فول فارم ہوتی ہے فارمولا ہوتا ہے تین کپر اور تین سے مل کے بنتا ہے میٹل میں اس کو لکھ دوں گا بریکٹ میں پی ڈی ایف جب ایڈ کروں گا سی یو کپر اور سنٹین میں لکھ دوں کہیں آپ کو فارمولا کے جگہ سیدھا نام پوچھا تو مشکل ہو جائے تو یہاں پر دیکھو سنٹ دیا ہے یہ تین دیا ہے یہاں پر نہیں جائے لیکن ہی میں لکھ دوں گا ابھی جو پی ڈی ایف آپ کو گروپ میں ملے گی آپ میں اس میں ایڈ آن کر دوں گا ٹھیک ہے براؤن جو ہے یہ کپر اور تین سے مل کے بنتا ہے جرمن سلور یہ کوشن اگزام میں آتا ہے الائے میں سلور نہیں ہوتا جرمن سلور کپر زنک اور نکل سے مل کے بنتا ہے کپر زنک اور نکل سے مل کے بنتا ہے اس میں سلور نہیں ہوتا گن میٹل کی بات کریں کپر ٹین زنک اور لیڈ سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے کپر ٹین زنک اور لیڈ سے مل کے بنتا ہے گن میٹل سولڈر کی بات کریں جو آپ کو یہاں پر جو گھر میں ایک ہوتا ہے اس کو جو لگا ہوتا ہے سولڈر جو ایسن لگا ہوتا ہے جو سوچ سا ہوتا ہے جو جس میں جب زیادہ شاٹ ہو جائے تو ایک بورڈ ہوتا ہے ایک بورڈ میں ایسی پلگ سا لگا ہوتا ہے جس کو نکال دو بھیلی چلے جاتی ہے اس کمرے کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم سولڈر کہتے ہیں اس کو تو لیڈ اوٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ لیڈ اوٹین سے مل کے بیل میٹل بیل میٹل کاپر اوٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے بیل میٹل کاپر اوٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے دیکھو آپ سٹوڈنٹس کنفیوز نہیں ہونا بیل میٹل آپ کو ہوگئے برونز میں ایک ہی کیوں دیا ہے کیونکہ جو بیل میٹل ہے برونز ہی سے بنا ہوتا ہے یہ آگے لکھا ہے بیل بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے بیل جو ہے وہ برونز میٹل سے ہی بنتی ہے سٹینلیس سٹیل آئرن کرومیم نکل اور کاربن سے ملکے بنتا ہے سٹینلیس سٹیل اور ایک یا چیز رکھنا ہے ایک ایسا الائز کا ایک میٹل مرکری ہوتا ہے اس کو ایملگرم کہتے ہیں جو مرکری سے ملکے بنتا ہے اس کو ایملگرم کہتے ہیں تو یہ ایمپارٹن پوائنٹس ہیں یاد رکھنے ہیں آپ کو موسٹ ایمپارٹن ایلائز اور ساتھ میں میں ایڈ کروں اورز اور یہاں پر لمبی چوڑی کہانی نہیں لیکھوں گا صرف چار ایلیمنٹس کے اورز یاد رکھنا ہے اور موسٹ ایمپارٹن والے ہو حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں لیکن موسٹ ایمپارٹن ایلمونیم کا جو موسٹ ایمپارٹن اور ہے جہاں سے ایلمونیم ایکسٹریک کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے وہ ہے بگزائٹ مرکری لیا جاتا ہے سینبر سے آئرن کہاں سے ہیمٹائیٹ سے لیڈ جو ہے گلینہ اس کا اور ہے موسٹ ایمپارٹن ایلیمنٹس ان کے اورز آپ نے یاد رکھنا ہے اور آج کی لیکچر میں ہم نے آپ کو تین چیزیں بتائی ایک تو یہ اورز چار ہی ہم نے بتائی اس کے بعد کچھ الائز تین دو پانچ اور چھے سکس ایمپارٹن ایلائز آپ کو اس کی کمبینیشن بتائی کمپوزیشن اور کچھ ایمپارٹن میٹل اور نان میٹل کے فیکٹس جو ایگزام میں سیدھا سیدھا پوچھے جاتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں دیکھو کام یہی پر ختم نہیں ہوتا ہے اب آپ کو جو گروپ میں یہ ورسم نمبر ہے اس پر آپ میسج کر کے گروپ جائن کر سکتے ہو آپ گروپ میں جو آپ کو اس کی پی ڈی ایف ڈالی جائے گی آپ کو رات کو سونے سے پہلے آپ کو اس کو یاد کرنا ہے ایک ایک پوائنٹ جو ابھی ہم نے آپ ڈسکرس کیا ہے یہاں پر آپ نے سولا اس کو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے تاکہ نیکسٹ لیکچر آنے سے پہلے پہلے یہ کلیر ہو جائے ابھی تک ہمارے یہاں پر ہو چکے ہیں کتنے فائف لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور فائف کے فائف کو جو پی ڈی ایرز آپ کو گروپ میں ڈال دی ہے اور وہ آپ کو اچھے سے پڑھنی ہے کوئی بھی چیز پینڈنگ نہیں رکھنی ہے ساتھ ساتھ میں کیونکہ ہم نے چھوٹی چھوٹے لیکچرز رکھے ہیں تاکہ دن میں آپ کو اچھے سے یاد ہو سے کہ آستہ آستہ سے اس کی کپسٹی ہم بڑھاتے چلیں گے جو آپ کی کپسٹی بڑھے گی لیکچر کی ٹائمنگ بھی بڑھتی جائے گے لیکنے کی ویڈیو کو لائک نہیں کرتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس ویڈیو لیکچرز سیریس میں تکیو اور واشنگ چینل پر نہیں چین میسج کر سکتے ہیں تیکیو اور واشنگ